وقت کے اوپر نکاح کریں اولادوں کے نکاح کریں بچے اور بچیاں بیس سال بائیس سال تینس سال کے ہو جاتے ہیں کسی سے کہو کہ بیٹی کا نکاح کر دو کہتے ہیں ابھی تو بچی ہے کیا نکاح کریں ابھی تو بچی ہے کوئی فرغ نہیں پڑتا وقت کے اوپر نکاح نہ کرنے کے نتائیز زینہ کی شکل میں آتے ہیں یہ تو آج اتنی زینہ کاری اور فہاشی عام ہے اور لڑکیاں کتنی مسلمان تو مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ بھاگنے کو تیار ہیں اس کی ایک بڑی اہم وجہ میں لوگوں کے اندر کئی جگہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اس کی بڑی بنیادی وجہ وقت کے اوپر نکاح نہ ہونا ہم اور آپ اتنی ساری کنڈیشن لگا کر کے بیٹھے ہوتے کہ ایسا رشتہ آئے گا ایسا آئے گا ایسا آئے گا تب کریں گے پتہ لگا ایسے اور ویسے کے چکر میں پھر کسی رشتے کا ہمیں موقع ہی نہیں ملتا وہ آٹومیٹنگ رشتہ ہو جاتا وہ سب کام خود ہی ہو جاتا اگر وقت کے اوپر نکاح ہوں وقت کے اوپر شادیاں ہوں وقت کے اوپر ان کو ان کے گھروں کے اندر پیش دیا جائے وقت کے اوپر لڑکوں کو ان کی ذمہ داریوں میں اُلشا دیا جائے تو پھر خوراپات کا خود بخود بندے کو ٹائم نہیں ملتا وہ ذمہ داریوں میں اُلشتا چلا جاتا ہے خود مجبور ہو جاتا ہے بندہ ہم کی آگر سے چاہتے ہیں کہ جب بلکل کما دما کے فاری ہو جائے اپنی ٹانگوں پہ پیروں پہ کھڑا ہو جائے اتنا ہوئے اس کے بعد کہ پھر کوئی اسے ٹینشن ہی نہ ہو تک کریں گے اجھے جب تک اگر اس کو جھوڑ دی اور موقع دیا تو آس کو نہیں پھر تو وہ خود ہی کر کے لی آئے گا پھر اتنا موقع تام ملے گا پیروں پہ کھڑے ہونے کے بعد تو بندہ خود ہی چلنے بھی لگے گا بہتر ہی ہے کہ جب تک وہ ابھی پیروں پہ نہیں ہے انگلی پکڑ کے اس کا یہ کام بھی کرا دی جئے تو بہتر رہے گا کہ وہ آپ کی نگرانی میں ہوگا ورنہ جب بچہ چلنا شروع کرتے آپ کو بتائے کہ وہ ماں باپ سے پوچھ کے نگلتا پھر تو جانگری کرتا ہے وہاں جاتا ہے سمجھیں ہم لوگ اس باتوں کو فکر کریں وقت کے اوپر رشتے آتے ہیں لیکن بہت سارے ماں باپ کے نہیں ہمیں تو ایسا چاہیے ہمیں تو ایسا چاہیے پتہ نہیں کس شہزادے کی امید میں لگے رہتے ہیں کہ ایسا ملے گا تب کریں گے میرے بھائی وقت کے اوپر اگر رشتہ آ رہا ہے اور مناسب ہے دنیا کے اندر کوئی بھی بندہ پرفیکٹ نہیں ہے کہ ہنڈر پرسنٹ وہ فٹ ہو ہر حصہ سے کہیں نہ کہیں تو کسی نہ کسی میں کوئی کمی ہوگی کل کو کریں گے تب بھی کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا تو بہتر ہے آج کر کے کمپرومائز اور رخصت کیا جائے تاکہ عزت کی حفاظت ہو غلطیاں معاشرے میں نہ پہلیں بے عیائیاں نہ پہلیں ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے پاس سوالات آتے ہیں نہ جانے کتنی لڑکیاں کتنی خواتین یہ بات لکھتی ایک دو نہیں دفیوں پچاسو خواتین کے میں سے جزیر ہوتے کہ مفتی صاحب دعا کر دیجئے کہ گھر والے کسی طرح ہمارا رشتہ اور نکاح کر دے کہ وہ تو نکاح کرنے کا نام ہی نہیں لے کہ کوئی دعا اور وظیفہ بتا دیجئے اس کے دل میں سب کچھ چلنا ہوتا ہے لیکن وہ ماباک سے کچھ نہیں کہہ رہی ماباک کے سامنے ظاہر نہیں کر رہی تو ماباک کیا سوچ رہے ہیں اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے ہم تو بے فکر ہیں جب ہوگا دو چار سال بعد دیکھا جائے گا لیکن اس کے اندر فیلنگ چل رہی ہے وہ شرم کی وجہ سے نہیں کہہ پا رہی اور ماباک اس کو سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی جذبات ہی نہیں ہے اور جس دن پھر وہ جذبات کا ٹھیک رہ پھوٹتا ہے اور وہ جذبات بندے کے بے قابو ہوتے ہیں پھر کوئی مخلوق پھر انسان کے قابو میں نہیں آتی پھر وہی ہشر ہوتا ہے کہ اس کے تاتھ چلی گئی اور اس کے تاتھ چلی گئی بہتر ہے کہ وقت کے اوپر ہم اور آپ ان باتوں پر توجہ کر لیں وقت کے اوپر نکاح کریں وقت کے اوپر معاملات کر لیں تاکہ اس طرح کی شکایتیں ہمارے اور آپ کے معاشرے بنا آنے پر ذکر کیا کریں ان چیزوں کی ذینہ کو ختم کرنے کا بہت بڑا ذریعہ وقت کے اوپر نکاح کا ہونا بہت بڑا ذریعہ وقت کے اوپر نکاح کا کرنا ہے اگر وقت کے اوپر نکاح ہوں گے اللہ نے چاہا زینہ کی فیصل اور زینہ کے پرسنٹیج خود کم ہوتے چلی جائیں لڑکوں کو دیکھ لیجئے تیس تیس پیتیس سال کے ہو جاتے نکاحی نہیں کر رہے ہیں گھر والے جی کیوں نہیں ہو رہا ان کا نکاح ابھی یہ پیرو پہ نہیں کھڑا ہوا وہ پیرو پہ جب تک کھڑا ہوگا آپ اس کو یہ سمجھتے رہیں گے آپ اس کا نکاح کر کے لاکھے رکھئے جب بھی ہی اگلے دن لسٹ بنا کے دے گے دو کلو چینی تین کلو دال دو کلو گوش وہ رجے کا کہاں تیرے کر آنے اب تو جا کے کہیں کارخانے میں کام کرنے ہی پڑے گا پھر میں اٹھ لے گا کہاں کرنے کے لئے جب وہ لسٹیں بعد میں آئیں گے تو یہ تو ذمہ داری بندے کا ہی مزاج ہے جب تک وہ آزاد رہتا ہے آزاد رہتا ہے جوانوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ انجوائی کرو شادی سے پہلے خوب اڑاؤ کوئی ٹینجن لے شادی کے بعد تو پھر جائیں گے تو انہیں اتنا کیوں موڑے نے دیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کیوں نہیں ہم ان کو پہلے ہی فسا دیتے تاکہ زیادہ وہ اڑھ نہ سکے اور پھر غلطیوں میں مبتلا نہ ہو عزت کی ان کے عفاظت ہو جائے جوانی کے عفاظت ہو جائے اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی ہمارے اور آپ کے لئے اور ماں باپ کے لئے فکر کریں میرے دوستوں میں دیکھیں یہ بڑی تکریف کی چیز ہے پورے شہر کے اندر جانا ہو رہا ہے پروگرام ہو رہا ہے لوگوں کے حالات سامنے آ رہے ہیں ایک درد ہوتا ہے حالات سن کر کے کہ ہمارا مسلم معاشرہ کتنے بورے دور سے گزر رہا ہے اور کیسی خرافات ہو رہی ہے اس لئے میں کھل کر کے باتیں کرتا ہوں سب کے ساتھ